اسلام علیکم دوستو عبدالخالق آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو یہ ہمارا چینل ایڈیوکیشنل چینل ہے جس پہ ہم جوب بیکنسیز جوب پریپریشن اور جوب میں جو سیلیکشن تک کا پروسز ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس وقت جو ہے وہ سندھ میں اساتذہ کی ریکروٹمنٹ جاری ہے ان کے جو ٹیسٹ کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب ان کے ڈی ایسیز ہو رہی ہیں جو ڈسٹک سیلیکشن کمیٹیز ہیں وہ کنڈکٹ کی جاری ہیں جو کنڈیڈیٹس ٹیسٹ پاس کر کے آئے ہیں ان کی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن چل رہی ہے ان سے اورجنل ڈاکومنٹس لے کر ان کی جو ایڈریس ہے وہ کنفرم کی جاری ہے کیونکہ یہ وقت سید یو سی بیسز پر ہیں تو اس میں یہ کنفرم کرنا لازمی ہوتا ہے کہ جس کنڈیڈیٹس کو ہم سیلیکشن دے رہے ہیں وہ کون سی یو سی کا ہے سیکریٹری صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جنوری فیبروری یعنی ان کو مارچ تک جو ہے وہ سیکریٹر صاحب نے جو پروسیز ہے وہ بلکل جو ہے وہ اسپیڈ اپ کرایا ہے اور امید ہے کہ مارچ تک جو نیو ٹیچر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے وہ سسٹم کے اندر ہوں گے اور وہ پڑھا رہے ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ پہلے جو ویریفیکیشن کے لیے ڈاکومنٹس بھیجتے تھے یونیورسٹی وہ پروسیز اب ختم کر دیا گیا ہے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ ان کو جلد سے جلد آف راڈر دیں ان کی ڈی ایسی کر کے تاکہ ان کو سسٹم میں حملہ سکیں ان کی ٹریننگ کروا سکیں بعد میں جو ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہے وہ بعد میں کروائیں گے تو پہلے جو ہے وہ نواب شاہ اور اس کے بعد لڑکانہ کراچی ایسٹ ان کے ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی کے جو شیڈیولز ہیں وہ آ چکے ہیں اور اس وقت جو ہے میرے سامنے ڈسٹک کورنگی کا شیڈیول ہے وہاں پر بھی 22 ڈسمبر 2021 سے جو ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی ہے وہ بیٹھے گی وہ ڈاکومنٹس ویریفائی کریں گے کینڈیڈیٹ سے سگنے چلیں گے اور ان کی سیلیکشن جو ہے وہ کنفرم کریں گے جو ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی ہے اس کو اختیار دیئے گئے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ کو ان کی تالکہ ان کی یو سی بیسز پر جو ہے اگر کچھ گلتی ہو گئی ہے آئی بی اے سکھر سے کیونکہ یہ اپنے سے ایک لسٹ بنا رہے ہیں کچھ دوست ہیں کچھ بہنے بھائی ہیں جن کا تالکہ اور یو سی کوئی اور تھا اور انہوں نے گلتی سے آئی بی اے کا فارم بھڑتے وقت اور چن لیا اور کچھ یو سیز میں ایسے بھی ہے تالکہ یو سیز میں کیونکہ بریک اپ ہو گئی ہیں ان میں جو ہے وہ ایک الہدہ تالکہ اور دوسرے ڈسٹک بنائے گئے ہیں جیسے کراچی میں ایک پہلے ایک تالکہ تھا جس کو جو ہے وہ ڈسٹک کا درجہ دیا گیا ہے تو اس طرح سے بھی کچھ مسائل آ رہے ہیں میری بھینڈ تھی جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کل پر سوں کہ میں ڈسٹک ایسٹ میں گئی شاید وہ تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ایڈریس ہے اب آپ کا ذلہ تبدیل ہو چکا ہے تو آپ کی سیلیکشن ادھر نہیں ہوگی تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کورنگی کی جب ڈی آر سی ہوگی یا ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی بیٹھے گی تو اس میں آپ چلی جائیں تو اس طرح سے جو ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی ہے اس کو یہ اختیار ہیں ڈاکومنٹس کے بیسز پر کہ وہ کسی بھی کنڈیڈیٹ کا جو یو سی اور تالکہ ہے اس کے حساب سے اس کو رکھیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو ڈھومی سائل اور سینہ اسی ہے یو سی کہا ہو اگر آپ کا غلطی سے نام ایک یو سی اور تالکہ اور ڈسٹک میں ہے اور آپ اورجنل کسی اور تالکہ ڈسٹک یو سی سے ہیں تو ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی اس کو کریکشن کرے گی اور آپ کو دوسری جو یو سی ہے اس میں ایڈ کر دیا جائے گا تو اس سٹیچ پر کوئی ویٹنگ لسٹ نہیں رکھ رہے میں نے کراچی سے پوچھا ہے اس وقت کوئی ویٹنگ لسٹ نہیں ہے جن سے سگنیچر لیا جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ ان کی سیلیکشن ہو گئی ہے ان کے پاس ایک لسٹ ہے جس بھی بندے بندی کا نام اس لسٹ میں ہو تو وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ ان کی سیلیکشن ہو گئی ہے اگر ان سے سگنیچر لیا جائے باقی جو دوسری کمیٹی بیٹھے گی اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو ریمیننگ ہیں ان کی سیلیکشن ہوگی جیسے اگر ایسٹ میں ہماری کوئی بھین تھی آئی بی ایک لسٹ میں ان کا نام ایسٹ میں تھا تو وہ وہاں پہ ایک ویکنسی کنزیوم کر رہی تھی لیکن جب وہ ادھر سے نکل گئیں ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی نے ان کا نام ایڈریس اور ان کا یوسی تالکہ دیکھر اس لسٹ سے نکال لیا تو جو پیچھے سے ویٹنگ میں کوئی ہوگا وہ آ جائے گا اور جب وہ دوسری کسی اس میں جائیں گی تالکہ یوسی میں تو ان کی جو ہے وہ ایک ویکنسی کنزیوم ہو جائے گی تو اس طرح سے پہلی جو ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی ہے جن سے سگنیچر لیا گیا وہ تو سلیکٹ ہیں باقی جو ویٹنگ میں ہیں تو ان کو اگر کوئی نکل جاتا ہے اگر کسی کے ڈاکومنٹس میں فالٹ ہوتے ہیں جب کچھ ویکنسیز بچ جائیں گی تو ان کو سیکنڈ جو سیلیکشن کمیٹی ہے ان میں بلائے جائے گا تو جن سے سگنیچر لیا جاتا ہے وہ تو خوش نصیب ہیں وہ سلیکٹ ہو گئے جو ڈسٹک سیلیکشن کمیٹی بیٹھے گی جو سکھر آئے بیے کے ٹیسٹ میں سب پاس ہیں وہ جائیں ادھر اگر اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے تو وہ مایوس نہ ہو کیونکہ جو دوسری سیلیکشن کمیٹی بیٹھے گی تو اس میں ان کا نام آ سکتا ہے پہلی جو جو لسٹ بنائی ہوگی تو اس میں سے کافی لوگ خارج ہو جائیں گے کافی نکل جائیں گے کسی کے یو سی میں فالٹ ہوگا کسی کے ایڈیس میں فالٹ ہوگا تو اس طرح سے جو ویٹنگ کینڈیٹ ہوں گے ان کا نام آ سکتا ہے سیکنڈ جو سیلیکشن کمیٹی بیٹھے گی اس میں تو اس طرح سے دو سے تین سیلیکشن کمیٹیاں بیٹھیں گی جیسے پچھلی دفعہ میرے ساتھ ہوا میرا نام ٹائنٹی سکس پہ تھا اور ہماری ٹائنٹی ایٹ ویکنسیز تھی یو سی میں لیکن پھر جو ہے وہ تین آدمی جو ہے وہ ہماری یو سی میں ان ہو گئے انہوں نے اپنے پروف دیئے ڈاکومنٹس دیئے انٹی ایس کا انٹی ایس دوہتہ تیرہ میں ٹیسٹ ہوا تھا تو ان کا نام اس لسٹ میں نہیں تھا بعد میں انہوں نے پروف دے کر اپنا نام جو ہے وہ ان کروایا ہماری یو سی میں اور میں اس طرح سے ٹائنٹی ایٹ سے ٹائنٹی نائن ٹائنٹی سکس سے ٹائنٹی نائن پر آ گیا اور میری اس دفعہ جو ہے وہ سیلیکشن نہیں ہو سکی تو اس سٹیچ پر کوئی بھی دوست جو ہے وہ جسٹک سیلیکشن کمیٹی سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سیلیکٹ ہوں اگر آٹھوے کنسیز ہیں اور ہم آٹھ جو ہے وہ میرا نام آٹھوے نمبر پر ہے تو نام جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جو آئی بی اے کی لسٹ ہے وہ آثنٹک نہیں ہے جو خود دسٹک سیلیکشن کمیٹی لسٹ بنائے گی وہ لسٹ فائنل ہوگی اور دوسرا نیوز آپ کے لئے یہ ہے کہ دسٹک پورے سندھ میں جو ہے وہ اسپیشل پلیس فورس میں ویکنسیز آئی ہیں جو آپ ایڈورٹائز آپ کے سامنے ہیں ہیدر آباد میں فورٹی فائنسیز ہیں خیرپر میں ون ہنڈیڈ فورٹی ٹو ہیں گھوٹکی میں ون ہنڈیڈ فورٹین ہیں تو سکتر رینج میں تھری ہنڈیڈ ون ہیں اس طرح سے یہ ویکنسیز جو لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں آپ اپنے بہن بھائی اور جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو اپلائے کروا سکتے ہیں اور کل سے ہم اسی چینل سے انشاءاللہ آئی بی اے جو انہوں نے سوری آئی بی اے نہیں جو ایسند پبلک سرویس کمیشن کے ایچ ایم میں جن دوستوں نے اپلائے کیا ہے ان کی پرپریشن کے لیے ہم کل سے پیڑا باغی کے کلاسے شروع کریں گے آپ سب دوستوں کا شکریہ جو ہمیں واش کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے اس چینل کو دوستوں کو بھی سجیسٹ کیجئے گا تھینکیو